اسلام علیکم بیورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جو شخص کسی بھی سنجیدہ محفل میں نہیں جا سکتا یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا یہ شخص کسی بھی عزیز کے مرنے پر نہیں جا سکتا یہ اس کے جنازے میں اس کی تدفین پہ اس کے کل پہ کسی بھی صورت کے اندر وہاں پہ نہیں جا سکتا یہ کسی بھی سوبر محفل کے اندر وہاں پہ نہیں جا سکتا اور اس شخص کے جانے پر پابندی بھی کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ شخص ہر پانچ سیکنڈ کے بعد کہکہ لگاتا ہے اور بڑے زور زور سے یہ کہکہ لگاتا ہے کہ جس سے آس پاس والے لوگ بھی چونک جاتے ہیں یہ ترکی کے کیپٹل استمبول کا رہنے والا علی علی توتار ہے یہ دنیا کا واحد ایسا شخص ہے کہ جو ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ جس میں اسے ہر پانچ سیکنڈ کے بعد زور زور سے ہنسی آتی ہے زور زور سے وہ کہکہ لگاتا ہے اور اس کے آس پاس والے کبھی ڈر جاتے ہیں چونک جاتے ہیں اور کبھی حیران بھی ہو جاتے ہیں یہ نیرولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور یہ اس شخص کے ساتھ واقعہ ہے اب اس کی وجہ سے جہاں لوگ اسے تنگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن لوگ اسے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں جو لوگ بڑی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں مسکران ہی پا رہے ہوتے ہیں ہنس نہیں پا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اس کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور جب بھی اچانک سے ہستا ہے تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یعنی دوسروں کے لیے تو تفریح مہیا کر رہے ہیں لیکن اس کی اپنی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اپنی زندگی اس کی پریشانیوں کے شکار ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا اور یہ ڈرتے ہوئے کہ وہ جائے گا تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں میں ایک یہ بڑی نعمت ہے کہ جب مسکرانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم مسکراتے ہیں اور جب رونے کا وقت ہوتا ہے تب ہم روتے ہیں جب دکھی ہونے کا وقت ہوتا ہے تو دکھی ہو جاتے ہیں اچھے مزاج کا ہونا ہے تو ہم اچھے مزاج کا ہو جاتے ہیں لیکن اس شخص کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے یہاں دکھی محفل کے اندر بیٹھا ہے تو یہ بھی مسکرانا شروع کر دے گا کوئی مرہ پڑا ہے تو مسکرانا شروع کر دے گا کسی کی تدفین ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ مسکرانا شروع کر دے گا اس شخص کی زندگی اتنی اجیرن ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیورلجیکل ڈس آرڈر سے آپ کو بچایا ہے اور اس کی وجہ سے آپ وہ کام اس وقت کرتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا ہوتا ہے